اللہ اللہ اور جو صحیح جگہ تھی وہ مشرقین نے پکڑ لی اور جو تکلیف کی جگہ تھی وہ صحابہ کے لئے رہ گئی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ بتائے کیا کرنے چاہیے ہم تو لڑنے نہیں ہے میدان لڑائی کا بن گیا مقداد ابن الاسود نے کھڑے ہو کے تقریر کی حبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مقداد میری پوری زندگی کی نیکی ہے لے لے یہ تقریر دے رہے کیا تقریر کی آپ پیغمبر سے کہا آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں آپ کا ہر قدم وہی ہے اور ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں آپ سے اور ہم قومی موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو کہا اِذْحَبْ اَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ آپ اور رب جا کے وہاں جہاد کرے ہم مالقہ سے ہم یہی رہیں گے جب میدان خالی ہو جائے گا پھر ہم آرام سے اندر آئیں گے ہم سے لڑنے وڑنے کی توقعات نہ رکھیں ہم یہ قوم نہیں ہیں ہم وہ قوم ہیں ہم وہ ہیں کہ آپ کے دائے بائیں آگے پیچھے لڑکے دکھائیں گے آپ کے اوپر قربان ہوکے رہے گے ہم سے آپ مطمئند رہے ہیں ہم پیچھے جانے والے نہیں ہیں آپ کے حکم کا انتظار ہے اور جب میقداد نے تقریر کی آپ نے کہا ہم میقداد کی تقریر کے دوران آسمانوں میں فرشتوں کو آرڈر ملا تمہاری مدد کرنے کا جوگ در جوگ ملائک اتر رہے تھے کہ ہم میقداد تقریر کر رہا تھا وہاں سے فرشتے نازل ہو رہے تھے اس لئے بخاری شریف میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میقداد میری زندگی برکی نیکی ہے لہے عبداللہ بن مسعود جو عمر اور عثمان و علی کے برابر عالم اور نبی کا عزیز قریب علی و حسنین کے برابر مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میقداد میری ساری نیکی ہے لے لیں لیکن یہ ایک تقریر دے بس تقریریں بڑے کام کیوں تھی مہران تارک جمیل نے یہاں تقریر کی اور اچھی تقریر کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈھلی ہے اور یہ دیوبندیوں کی بہت بڑی فتح ہے اور تبلیغی ہوگی ہے لیکن تبلیغی فتح ہوتا نہیں جانتے اچھے نمبر جانتے ہیں ان کے لئے بھی ادایت کی دعا کی ضرورت ہے کہ وہ مہران تارک جمیل کی صلاحیتوں کا ہے ترام کریں بعض لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ان سے ناراض رہے ہیں میں نے کہا آپ جب چھوٹے تھے تو شلوار نہیں پہنتے تھے آپ کیوں پہنتے ہیں گھر سردی میں لحاف اٹھائے ہوئے تھے آپ کیوں سر میں نہیں رکھ رہے ہیں بھائی تم لوگی غلق باتیں سناتے ہو تو وہ شیعوں کے ہاں چلا گیا اس نے وہاں یہ تقریر کی اور یہ تقریر کی جو اکثر سننے میں آتی ہے غلط تو ہم اظہار کرتے ہیں کہ یہ بیان ٹھیک نہیں ہے وہ غریب بھی تنگ آکے مجھے کہا میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں آپ میری اصلاح کریں میرے بزرگے میرے بڑے میرے لئے فخر کا دن ہوگا میں نے کہا ہاں سنلوم میں بیان کیا اور ایسا بیان کیا کہ میں چالیس سال کے عرصے میں کسی کی تقریر سے اتنا متاثر نہیں ہوں نہ اتنا رویا ہوں جتنا اس کی تقریر میں جب اس نے دارلوم دے و بند اور ان کے بنا و تحسیس و مقاصد کا ذکر گیا آفرین اس خدا بر پہ نہ رہے کہ عز و مان ای چونی پہ سرے اللہ اسے سلامت رکھے اور اس کا گنگرد اور بہاروں پر ہو اور حاسدین اور کین پر ہو اور لوگ اللہ انہیں ہدایت دیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ایک بال دکٹر ایک بال جس کا آپ اللہ 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 �atterی сценی دیں اللہ 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 اللہ